نومبر مہینے کی شروعات میں ہی مہنگائی میں اضافہ الپی جی گیس سیلنڈر کی قیمت 266 روپے بڑھ گئی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صدای پنجال اور میں آپ کا میزبان عاصف میر بات کریں ناظرین مہنگائی کی تو پچھلے چند دنوں سے یا چند مہینوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کافی ساری مہنگائی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو لے کر عوام کافی نراش ہے عوام پریشان ہے کیونکہ کرونا وائرس کے چلتے عوام کا کاروبار ٹھپ تھا اور اس کو لے کر جب مہنگائی روج پر جا رہی ہے تو عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کاروبار نہیں ہے کام کاج نہیں ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں بڑوتری ہو رہی ہے مہنگائی میں تو عوام جو ہے وہ پریشان ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر آج کی بات کریں تو آج نومبر کے شروعات میں آج نومبر پہلی تاریخ ہے اور آج گیس کی قیمت میں کافی سارا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے الپی جی گیس سلینڈر جو کمرشل سلینڈر ہے اس کی قیمت میں دو سو چھاسٹ روپے جو ہے اضافہ ہوا ہے ڈومیسٹک سلینڈر جو ہے وہ مہنگا نہیں ہوا ہے ہاں پچھلے دنوں ڈومیسٹک سلینڈر کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن آج پہلے نومبر کمرشل سلینڈر کی قیمت دو سو چھاسٹ روپے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے دھیلی کی بات کریں تو دھیلی کے اندر اس سلینڈر کی قیمت پہلے سترہ سو چوتیس روپے تھی اب وہاں پر یہ سلینڈر جو ہے دو ہزار کا مل رہا ہے وہیں اگر بات کریں کلکتہ کی تو کلکتہ کے اندر اب اس سلینڈر کی قیمت دو ہزار تیہتر روپے بتائی جا رہی ہے اگر چننہی کی بات کریں تو چننہی کے اندر اکیس سو تیتیس روپے سلینڈر کی قیمت ہو گئی ہے اور مومبئی کے اندر انیس سو پچاس سب سے مہنگا سلینڈر چننہی کے اندر اکیس سو تیتیس روپے میں مل رہا ہے ڈومیسٹک سلینڈر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے کمرشل سلینڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ مہینے کے شروعات میں ہی ہر کمپنی جو ہے اپنی پرائزز کو اپ ڈیٹ کرتی ہے اور انڈریکٹلی اور ڈریکٹلی گومیٹ آف انڈیا کی طرف سے اس کو اپروف کیا جاتا ہے تو آج اپروفل کیا گیا گیس سلینڈر کی قیمت کو گومیٹ آف انڈیا کی جانب سے دو سو چھاسٹر روپے کمرشل سلینڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کافی ساری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے عوام پریشان ہے مہنگائی کو لے کر نراش ہے عوام اور گومیٹ آف انڈیا کی جانب سے ہر ایک چیز کی قیمت میں اضافہ اپروف کیا جاتا ہے اور ریسپٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پچھلے دنوں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آئے دن جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا ہر ایک دن جو ہے ایک روپے ڈیڑھ روپے جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا وہیں اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر کے اندر بھی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے کچھ ایک علاقوں میں ڈیزل جو ہے وہ سوک آنکڑا پار کر چکا ہے اور پیٹرول جو ہے وہ بھی 108, 109 اور 110 کے قریب کچھ ایک علاقوں میں ہے وہیں اگر جمہو کی بات کریں تو جمہو میں پیٹرول کی قیمت اس وقت 109 رپے کچھ پیسے ہے وہیں ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل کی قیمت اس وقت جمہو کشمیر کے اندر 99 پوائنٹ کچھ پیسے ہے وہیں پچھلے دنوں دھود کی قیمت میں بھی پر کیجی دو روپے کا اضافہ ہوا تھا اور اس کے بعد دھود سے بننے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ڈیری پروڈیکٹ جو ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پہلے نومبر سے ڈیری پروڈیکٹ جو ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا وہیں اگر بات کی جائے مارچس کی تو مارچس پچھلے چودہ سالوں سے مارچس کی قیمت ایک روپے تھی لیکن پچھلے دنوں ایک اپ ڈیٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مارچس کی کمپنی نے اب نیا ریٹ جو ہے فرسٹ نومبر سے وہ شروع کرنا ہے اب ایک نومبر سے مارچس کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا اب مارچس جو ہے وہ دو روپے ملے گی اور میں بتاتا چلوں کہ آج لپی جی سلینڈر جو ہے وہ کمرشل سلینڈر جو ہے اس کی قیمت میں دو سو چھاسٹ روپے اضافہ ہوا ہے ڈومیسٹک سلینڈر کو چھوڑ کر اگر ہم پیٹرول اور ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل اور پیٹرول میں بھی کافی سارا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں ڈومیسٹک سلینڈر کی بات کریں تو جولائی میں ڈومیسٹک سلینڈر کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا اور جولائی سے لے کر آج تک جمہ کشمیر کے اندر ڈومیسٹک سلینڈر میں نبے روپے کا جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے یہ آج کی ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی ڈیزل اور پیٹرول دھود اور مارچس اور ایل پی جی گیس سلینڈر کو لے کر جن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کمرشل سلینڈر کی بات کریں تو دو سو چھاسٹ روپے اضافہ ہوا ہے اور مارچس کی قیمت میں بھی ایک روپے اضافہ ہوا ہے دھود کی قیمت میں پچھلے دنوں دو روپے کا اضافہ ہوا تھا پرکے جی وہیں ڈومیسٹک سلینڈر کی قیمت میں اب جو ہے اضافہ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں بھی آئے دن کافی سارا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کی عوام میں کافی ساری ناراضگی ہے اور نراش نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کوئی بھی اور اپ ڈیٹ ہم تک پہنچے گی ہم اپنی آڈینس تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ دیکھتے رہیں صدایہ پنجال صدایہ پنجال کے ذریعے ہم ہر ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے مزبان آصف میر کو دیں اجازت اللہ حافظ